اللہ ویڈس اپ گیز اسلام علیکم کیا جا رہے ہیں ہم سب ٹھیک آگے ہیں میریس سے ہیں آج ہم اس میں کریں گے سٹوڈیو لائٹنگ اور موڈل کو ہم کریں گے پورا کمپلیٹ تیار ٹھیک ہے اور اسٹوڈیو لائٹنگ میں بتاؤں گا جسٹ آپ کو رینڈرنگ بھی بتا دوں گا کس طریقے سے ہوگی اور اسٹوڈیو لائٹنگ کس کنال سے ہوگی بتا دوں گا اسے پہلے میرے اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں چینل کو چلتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا ٹاپک کی طرف آگے پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اپنی ٹی وی وال جو ہے آپ کی ایک ریٹ بلکس ٹھیک تیار ہے اچھا اس میں جو آئٹن بکس ہیں اور واس وغیرہ ہیں یا پلانٹس وغیرہ ہیں وہ ہم نہیں رکھیں گے وہ آنے والی جو نیکس ٹیٹوریلز ہوں گے میں آپ کو کریٹ کرنا بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سے کریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جس میں کوئی کوپی ڈائٹ ایشوز نہ آئے ٹھیک ہے تو اب ٹھیک ہے ہمارا پر یہ چیز ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا ہے وہ کس طریقے سے لیفٹ ویو میں آئیں گے آپ لیفٹ ویو میں آنے کے بعد آپ نے کیا لینا ہے لائن ٹول لینی ہے لائن ٹول لائن لائن یہ رہا لائن سپلائن جس کو ہم کہتے ہیں سپلائن سپلائن لینا ہے آپ نے جسٹ یہاں سے پک کروانا ہے اور یہاں پہ پک کروا دینا ہے اس طرح سے دیکھ لیں آپ جو بھی آپ کو بہتر لگے اس طرح سے آپ نے ہیل شیپ میں کریٹ کرنا ہے کریٹ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کی بالمیزان میں سلیک کرنی ہے پوری سفلین اور ایک اپشن ہائے گا آپ کے پاس آとتا 1 آکھائیں آ آوٹ لائن کو آپ نیچے استفداخPs مانشے ہیں اس کا Scientists اکتا پہچکو اس کے بعد جو ہے اس کو کر دیں گے ہنڈر ہنڈر بہت زیادہ ہوگی ہے ففٹی کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے کتنا ٹونٹی کر لیں آپ یا تھرٹی کر لیں ٹھیک ہے اتنا کر لیں کہ آپ کا جو ہے کور ہو جائے اس کو پیوٹ پوائنٹ سینٹر میں کر لیں اس طرح سے یہ افیکٹ پیوٹ آنلی سینٹر اور اور ٹھیک ہے اب اس کو سینٹر میں کر لیں اس طرح سے اس طرح سے اس کو سینٹر میں کر لیں اور اس کو ایڈی Clay کر لیں ایڈی ڈی ٹیل σے لی کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لیں اپنا تیکٹیا دیں بیک گراؤنڈ کو جو بھی آپ نے دینا ہے گری دیدیں وائٹ دیدیں وائٹ دیدیں بھوڑا سا گری دیدیں جو بھی آپ کے دیکھیں اس کے اندر وائٹ آ رہا ہے تو آپ وائٹ نہیں دیں گے تھوڑا سا گریش دیں گے تھوڑا سا گری دی دی آپ نے ریفلیکشن کو پڑھا لیا صحیح اس طرح سے اور اس کو اپلائے کروا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیمرہ پلیس کرنا ہے ویرے فیزیکل کیمرہ ہے آپ کے پاس تو آپ ویرے جو ہے فیزیکل کیمرہ ویرے فیزیکل کیمرہ جو ہے آپ اس کے اندر پلیس کروا سکتے ہیں یہاں پہ آئیں گے ویرے فیزیکل کیمرہ اس کے بعد ویرے فیزیکل کیمرہ آپ نے ایک سینٹر میں لگانا ہے بلکل سوری ڈبل کلک ہو گیا آپ نے اس کا جو ہے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اس طرح سے اور یہ سیٹ کرنا ہے اب یہ دیں گے کیمرہ میں آگے یہ ڈاؤن سائیڈ ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جانا ہے کیمرہ سلیکٹ کرنا ہے کیمرہ سلیکٹ کرنے کے بعد پورا آورول کیمرہ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو سینٹر میں لائیں اس کا بلکل آپ کو جو ہے اس طریقے سے ٹی وی وال جو ہے آپ کی نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سے قریب کر لیں رینڈر سیٹنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں رینڈر سیٹنگ کے اندر جو ہے آپ نے اپنا سائز رکھنا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ فریم سائز جو بھی درکھنی ہے آہ نائنٹین ٹوئنٹی اور ٹین ایٹی ٹھیک ہے ٹین ایٹی رکھے اس کا جو ہے ایمیج اسپیکٹ ہے اس کو لاک کر دیں تاکہ یہ آؤٹ نہ ہو پھر اس کے بعد آپ نے آنا یہ ساری چیزیں بند ہوں گی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے فریم فریم وفر کو آن رکھنا ہے پھر اس کے بعد ہے گلوبل سوئچس سوئچس کے بعد اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں چھڑنا ہے یہ آوریڈ مٹیریل ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ ہوتا کیا ہے جسٹ آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں چھڑنا آپ نے جسٹ آنا ہے ایمیج سیمپلر میں اس میں پروگریسیو ہوگا بکٹ کر دیں بکٹ کرنے کے بعد آپ کی سب ڈیویز ہیں اور یہ نوائس تریش آرڈ ہے جو ڈاٹڈ آتے ہیں آپ کے رینڈر میں اس کو کلین کرنے کیلئے ہوتا ہے یہ تو آپ اس کو ایک زیرو بڑھا سکتے ہیں تاکہ کلیننگ تھوڑے ابھی میں ٹیسٹ رینڈر کروں گا تو اس وجہ سے اس کو کمی رکھوں گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ والا ہے یوز لوکل سب ڈیویز تو تمام سب ڈیویز جو ہیں کھل جائیں گے اوپن ہو جائیں گے جو بھی آپ لائٹ پلیس کریں گے اس کے اندر سب ڈیویز آن کریں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نوائس آپ کی کام آئے گی جو ڈوٹڈ نوائز ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہے کلر مائپنگ کلر مائپنگ میں آپ جو رکھنا چاہتے ہیں رکھیں لینئر منٹپلائر ہے ایکسپونینشل ہے اور ایچ ایس وی ایکسپونینشل ہے یہ آپ کو میں آگے ٹیٹوریلز میں بتاؤں گا انشاءاللہ باقی آپ یہ گلوبل الیومینیشن ہے اگر یہ بند ہو یہاں سے انیبل جی آئی یہ انجن ہے بیسکلی رینڈر کا مین انجن ہے مرے رینڈر کا جیسی اگر یہاں پہ ٹک نہ ہو جا آپ نے یہاں ٹک کر کے رینڈر انجن کو آن کروانا ہے اور کروانے کے بعد اس کو یہ ڈیفالٹ پہ ہوکا ڈیفالٹ پہ آنے کے بعد آپ نے ایڈوانس پہ کرا لینا ہے تھوڑا ٹھیک ہے ایڈوانس پہ کروانے پھر اس کے بعد ایکسپرٹ ہے تو آپ نے جس کیا کرنا ہے تھوڑا ایڈوانس کر لینا ہے اور پرائیمری انجن کے اندر ایڈیئنس مائپ اور سیکنڈری انجن میں آپ نے لائٹ کشے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایمبین اوکلوجن ہے یہ کیا کرتا ہے ڈیپٹ شو کرواتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا رینڈر کر کے باقی جو ہے یہ آپ اپنے حساب سے رکھ لیں آپ کو ٹیسٹنگ رینڈر کرنا ہے تو ویری لو لو میڈیم جتنا بھی رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے لائٹ کشے ہے یہ لائٹ کشے آپ نے آپ کے سسٹم کے مطابق جو بھی آپ نے لائٹ کشے رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے سسٹم کی کانفیگریشن کتنی ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے سپورٹ کر سکتا ہے اس چیز کو تو آپ یہ ایزیلی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی نارمل سیٹنگ ہے یہ ساری ساری ایلیمنٹس ہیں جو ہم پوسٹ پروڈکشن کریں گے آنے والے ٹیٹوریلز میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے جو ہے رینڈر ایلیمنٹس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جس نارمل رینڈر سیٹنگ تھی اب اس میں جو ہے ہم کیمرہ پلیس کرتے ہیں کیمرہ کو سیٹ کرتے ہیں شفٹ ایف کریں گے تو یہ آپ کا فریم آ جائے گا کہ آپ کا کتنا ایریہ جو ہے رینڈر میں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سب سے نیچے آئے دیکھیں یہ فیلڈ آف یو فیلڈ آف یو کیا کرتا ہے اس کو زوم ان زوم آؤٹ کرتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ کے فریم کے اندر آ گیا ہے اب آپ نے جس سیف کروانا ہے سیف کروانے کے بعد اب آپ نے ویرے فیزیکل کیمرے کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد اس طرح سے سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو شیٹر سپیڈ ہے شیٹر سپیڈ کو آپ نے کر دینا ہے ٹین کیونکہ ڈاکنیس بہت زیادہ کر دیتا ہے اگر ٹو ہنڈرڈ پہ وائلڈ بیلنس اپنے نیوٹرل رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جو ہے یہ گیس وائٹ ٹلڈ جو ہے اس کو سیٹ کر لینا ایک آلیڈی سیٹ ہے اور یہ جو ہے نا کلپنگ اینڈ انوارمنٹ یہ میں آپ کو انٹیریئر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کا بھی بہت بڑا ایک مین مین اپشن ہے یہ اکثر انٹیریئر میں بہت یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہمارے کی سیٹنگ کیمرے کی سیٹنگ کرنے کے بعد اب ہم ایک بار رینڈر کر کے چیک کر لیتے ہیں شفٹ کیو کریں گے تو ہمارا رینڈر ہوگا ابھی رینڈر میں کچھ بھی نہیں آرہا بلاک ہو رہا ہے تو کیوں کیونکہ انوارمنٹ میں کوئی لائٹ ہی نہیں ہے تو کہاں سے رینڈر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایٹ پریس کرنا ہے ایٹ سیمین ایٹ والا تو ہمارے پاس یہ انوارمنٹ اینڈ ایفیکس کا جو ایک پاپ اپ وینڈو آن ہوگی اس کے انتر ہمارے پاس بیکگراؤنڈ اس کو سمجھانے کے لئے اب آپ کے سامنے دیکھیں اس طریقے کی جو ہے ٹی وی وال کا جو ہے آپ کے سامنے رینڈر آ رہا ہے کلیننگ ہے مزیدار لائٹنگ نہیں ہے تو ہم کیا کریں کہ مزیدار لائٹنگ کرنے کے لئے اس کا انوارمنٹ سیٹ کریں گے ٹھیک ہے انوارمنٹ ابھی بھی دیکھیں نوائز آ رہی ہے نوائز آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ ایڈی آرائی پک کروائیں گے انوارمنٹ کے ایڈی آرائی پک کیسے کرواتے ہیں یہاں پہ گئے آپ یہاں پہ جانے کے بعد یہ کونس اپشن ہے گیٹ مٹیریل پہ یہاں پہ دیکھیں ویرے کے اندر ویرے میپ ویرے اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں ایڈی آرائی لگ گئی اب آپ نے جس کیا کرنا ہے اس کو سپیکلر کرنا ہے سپیکلر کرنے کے بعد یہ جو آپشن آئے گا پلائے کرنے کا تین ڈاٹ والا یہاں پہ کلک کرنا ہے اب جہاں پہ بھی آپ کی ایڈی آرائی سے ہیں وہ آپ یہاں پہ پک کروا سکتے ہیں جو بھی آپ کو انوارمنٹ چاہی ہے اپنے سین کا وہ آپ ایزیلی کروا سکتے ہیں میں یہ ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں یہ ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اوپن کروا لیں اوپن کروانے کے بعد آپ کے بعد اس طرح سے آئے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہی والی ایڈی آرائی اٹھا کے یہاں انوارمنٹ پہ پک کروا دینے ہیں انسٹینس ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے آپ نے یہ اوورول مٹیریل مطلب اس کی لائٹنگ ایڈی آرائی کی جو لائٹنگ ہے وہ آپ نے پڑھا نہیں ٹھیک ہے ٹو کر لیں ٹو کرنے کے بعد اوکے کر لیں اس کو اب ہم اپنا رینڈر چیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں تھوڑی سی ریلسٹک آئی ہے کیونکہ انوارمنٹ ریلسٹک ہے ٹھیک ہے آپ کا اس طرح سے آپ اپنے موڈل کی لائٹنگ کر کے اچھی سی ایڈیسمنٹ کر کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ مختلف انگلز کے جو رینڈر ہیں مطلب ویوز ہیں وہ میں آپ کو بتا دید ہوں اس طرح سے آپ نے کپی کیا کیمرے کو کیمرے کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے روڈیٹ کیا روڈیٹ کرنے کے بعد سی پریس کر کے کیمرے میں گئے کیمرے میں جانے کے بعد آپ نے اس کو ایڈجسٹ کروایا اس طرح سے اس کو اور مذہر کروا لے اس طرح سے تاکہ آپ کی جو یہ فریم ہے نا رینڈر فریم میں آیا آپ کا پورا آبجیکٹ سین ٹھیک ہے اس طرح سے بھی آپ جو ہے رینڈرنگ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے لائٹنگ اس سے اچھی ہوتی ہے میں آپ کو سٹیپ بل سٹیپ بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میں ایک ہی میں آپ کو تمام چیزیں بتا دوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر دیکھتے نہیں ہو تو یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا رینڈرنگ کر کے نیکس ٹوٹوریل میں آپ کو میں ویوز دکھا دوں گا کہ میں نے کون کون سے ویوز آؤپوٹ جو ہے ایمیجز نکالی ہیں رینڈر کیا ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں اجادت دیجئے اللہ حافظ